اسلام علیکم دوستو ویلکم تو ارنگ اینڈ لیرننگ میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ کس طریقے سے آپ لوگ آرٹیکلز کے لیے کہاں سے کوپی پیسٹ کرتے ہیں اور بالکل ہنڈر پرسنٹ کس طریقے سے آپ کے ویب سائٹ جو ہے وہ اپروول کی طرف جا سکتی ہے ساری ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو میں بتائی تھی پہلے وہ ویڈیو دیکھ لیں اور پھر میں نے ایک نیکس ویڈیو کا آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے کیورڈز جن کے اوپر آپ لوگوں کو کم سے کم چار سو پانچ سو ہزار ڈالرز تک کا سی پی سی ملتا ہے ایسے ٹاپکس وہ وہ میں آج کمپلیٹ انشاءاللہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا پھر میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو نہیں بتا کہ آرٹیکل لکھنے کی ارنیجمنٹ کیا ہوتی ہے کس طریقے سے اس کو پراپر فارمیٹ کیا ہوتا ہے تو مجھے بتائیں میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا تو بہت زیادہ دوستوں کے قوششن آئے کہ وہ بھی ہمیں گائیڈ کریں وہ بھی آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اور اس کے ساتھ سب سے بڑھ کے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹرافک لانے کا ٹرافک گرائب کرنے کا ارگینک ٹرافک گرائب کرنے کا کیا طریقہ ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ شارٹ سی ویڈیو میں آپ کو سارے پوائنٹس کور کر کے بتا دوں گا تو چلتے ہیں کمپلٹنٹ سکین کے اوپر بغائی ٹائمز آیا کیے اور سارے چیزیں سیکھتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آن کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور ہیڈن ویڈیوز آپ لوگوں تک ٹائم پہنچتے رہے ہیں دوستو پیشلی کلاس کے بعد کافی دوستو نے کمنٹ کیا تھا کہ ہمیں پروپر فارمیٹ بتایا جائے کہ کس فارمیٹ کے اندر ہم نے اپنا مطلب کے آرٹیکل لکھنا ہے تو وہ بھی میں اسی ویڈیو کے اندر ہی ایڈ کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے سمجھانے کے لئے یہ بتا دیا کہ دیکھیں جو آپ کا ٹائٹل ہے سب سے اوپر آپ کا ٹائٹل آنا چاہیے اس کے بعد آپ لوگوں کی ہیڈنگ آنی چاہیے ٹھیک ہے ہیڈنگ آپ کی ایچ ٹو میں ہو اس کے بعد آپ جو بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہے ہیں ٹیکسٹ لکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ایچ ٹری میں ہو ٹھیک ہے اس کے بعد جو بھی ٹیکسٹ لکھنا چاہے ہیں اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ایچ فور میں ہو اگر آپ لوگ یہ فارمیٹ یوز کرتے ہیں کوئی مایکلال آپ کا اپروول جو ہے وہ ریجیکٹ کاری نہیں سکتا ٹھیک ہے اور ایک رینکنگ فیکٹر آپ لوگوں کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ جو بھی آپ لوگ image use کریں گے for example feature image use کرتے ہیں یا in article کوئی بھی image آپ لوگ use کرتے ہیں تو keep in mind کہ title کے فوراں بعد آپ لوگوں نے image نہیں دینی آپ لوگوں نے for example یہ heading لکھی ہے اس heading سے relevant کوئی image تھی تو اس heading کے end پہ آپ لوگوں نے image دے دینی ہے title کے فوراں بعد image دے دیتے ہیں تو یہ کبھی کبھر problem بھی create کرتی ہے اور اس کے بعد رینکنگ فیکٹر کے اندر آپ لوگوں کو یہ کبھی بھی help out نہیں کرتی ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے images کا ہمیشہ heading جہاں پہ end ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے image use کرنی ہے ٹھیک ہوگے میری جان تو یہ کچھ لوگوں کا question تھا تو میں نے کہا تھا کہ اس ویڈیو کے اندر یہ بھی ساتھ ساتھ clear کر دوں گا اچھا اب بات آ جاتی ہے ہمارے keywords کی تو keywords میری جان یہاں پہ یہ دیکھیں ایک website ہے اس کا میں آپ لوگوں کو link دے دوں گا یہاں پہ ہم نے جو ایک keywords کا مطلب کے سمندر آپ لوگوں کے لئے کٹھا کر کے رکھا ہوا ہے یہ آپ لوگ سارے یہاں سے keywords نکال لیں گے ٹھیک ہے for example یہاں پہ بہت اوپر ہم نے categories بھی مناخر رکھی بھی اور میں آپ لوگوں کو بتا چکا تھا کہ یہ ہماری یہ website یہ بھی rank کو مطلب کے approved ہے لیکن صرف آپ لوگوں کی سہولت کے لئے ہم نے کیا کیا ہوا ہے یہ کام کیا ہوا ہے کہ اس کو ہم نے وہ اس کے اوپر جو ads ہے نا وہ بند کی ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر سارے ہم نے ads بند کی اب for example for example کے طور پہ ہم پہلے پیچ کے اوپر آ جاتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم کوئی بھی sorry یہاں پہ آکے ہم کوئی بھی keyword جو ہے وہ اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ ہے ایک keyword for example اس کو اٹھاتے ہیں copy کیا copy کرنے کے بعد ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آکے ہم نے google لکھا اور یہاں پہ ہم نے آکے لکھا google keyword planner ٹھیک ہے یہ لکھا اور google keyword planner کے اندر ہم چلے گئے تو یہاں پہ اس کو sign in کر لوں میں ایک منٹ sign in ہونے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں discover a new keyword اس کے اوپر کلک کیا اور یہاں پہ آکے ہم نے وہ keyword پیسٹ مار دیا پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے get results کے اوپر کلک کر دیا تو جیسے ہم نے get results کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ ہم گئے location کے اندر یہاں پہ یہ location کے اندر گئے location کے اندر میں جانے کے بعد پاکستان کو ہم نے exclude کر دیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے save کر دیا تو اس keyword کو اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں کہ آپ کو یہاں پہ cpc maximum 23 ڈالر مل رہے 23 ڈالر کا cpc سمجھ آتی ہے کہیں بھی کسی لحاظ سے 23 ڈالر کا cpc یہاں پہ آپ لوگوں کو مل رہے یہاں پہ ہم آتے ہیں دوسرا keyword اٹھاتے ہیں یہاں پہ اس کو exclude کرتے ہیں اور یہاں پہ آتے ہیں اور for example یہ اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ اس keyword کو کافی کیا اٹھایا پیسٹ مارا پیسٹ کرنے کے بعد get result پہ کلک کیا دیکھ رہے ہیں بھائی جان cpc آپ لوگوں کو 148 ڈالر کا یہاں پہ آپ لوگوں کو cpc مل سکتا ہے 148 ڈالر کا بھائی جان ٹھیک ہے اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ نیچے 260 260 ڈالر تک کا یہاں پہ آپ لوگوں کو cpc جو ہے اس کا مل سکتا ہے اس keyword کے against ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ لوگوں نے مزید بھی اس کے جتنے بھی یہاں پہ آپ لوگ keywords ہیں وہ نکال کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے بہت سارے اس کے اندر keywords آپ لوگوں کو ideas دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو ایسے ایسے بھی keyword ملیں گے جس کے اوپر آپ کو ہزار ڈالر تک کبھی cpc جو ہے وہ مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ for example میں ایک keyword نکالتا ہوں کوئی بھی نکال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ والا نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ذرا ہم کرتے ہیں copy copy کرنے کے بعد یہاں پہ آتے ہیں keyword planner کے اندر اور یہاں پہ آپ لوگوں کو ایسا کچھ دیکھنے کا ملے گا کہ آپ لوگ حیران پریشان ہو جائیں گے get result 472 ڈالر ایک کلک کا cpc مل رہا ہے آپ لوگوں کو 472 ڈالر اگر یہ 100% لیگل کلک ہوتا ہے تو اس کا آپ لوگوں کو کم سے کم 68% ملتا ہے بقایا گوگل اپنے پاس رکھتا ہے اس کے بارے میں آپ صرف سوچ سکتے ہیں وہم کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی لیگل ٹریفک وہاں سے تھوڑی زیادہ آ جاتی ہے تو آپ کی ارنگ کہاں تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے ایک کلک کے اوپر بتا رہا ہوں یہ تو اب بہت زیادہ important topic بہت زیادہ important بات کہ کس طرقے سے ہم نے ٹریفک grab کر کے اپنے بلاؤگ کے اوپر لانی ہے تو آپ لوگوں نے میرے چینل پہ چلے جانے ہیں دوسرے چینل پہ شفیق جعفری official کے اوپر ٹھیک ہے اس پہ جائیں گے ویڈیو سیکشن میں جائیں گے یہاں پہ میں نے ایک بہت ہی ڈیٹیلڈ کے اندر ایک ویڈیو بنائی بھی ہے آپ لوگوں سارا طریقہ سمجھائے یہ دیکھیں ایڈسنٹ کے ہوم پیج کا یہ میں نے سکرین شوٹ تھامنیل پہ لگایا ویرننگ کا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ لیں گے تو اس کے اندر دیکھنی ہے دیہان سے دیکھنی ہے ایک ایک سٹیپ فالو کرنا ہے تو انشاءاللہ جتنی چاہیں گے ایک ٹرائفک آپ لوگ گرائب کر کے لے آئیں گے تو یہ تھی جنبے والا آج کی ویڈیو ہوپسو آپ لوگوں کے لئے انفرومیٹیو ہوگی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان پائندہ بات